ہائے فرینڈز ویلکم تو آئی ٹی ایک گول ٹیکنیکل چینل میں آپ کا سواگت ہے ڈیلی کرنٹ افیرز ویکنسیس انفارمیشن ایڈ آئی ٹی ایس ریلیٹیڈ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو اون کیجئے تاکہ میں جو بھی نیا ویڈیو مناو سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھے آپ اسے دیکھیں آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے سیسن کچھ جان کاری ملتی ہے اسے لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے شیئر جرور کیجئے گا کیونکہ یہ کامپیٹیشن کی تیاری کرنے والے بچوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سیسن ہے چلیے سیسن کے اور چلتے ہیں یہاں آپ ہمارے چینل آئی ٹی ایک گول ٹیکنیکل پر پہلی بار آئے ہوتے سے سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی جرور کروائیے گا اور آج ہم پڑھیں گے تیس جنوری دوزار اکیس سے جتنے بھی امپورٹنٹ کرنٹ ہے پھر کوششن بنیں گے وہ اس ویڈیو میں پڑھیں گے اور اس ویڈیو کی پی ڈیو فائل کی لنک میں اسی ویڈیو کی ڈسکرائب میں دی دوں گا وہاں سے جا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجی تاکہ اگزام کی ڈائیم پر آپ آسانی سے ریوزن کر سکتے ہیں تو آج کا ہمارا پہلہ کوششن حال میں ہندوستان یونی لیور نے کسے اپنا نیا سی اے فو نیوکت کیا ہے تو یہاں ریتے استیواری ریتے استیواری جی کو ہندوستان یونی لیور ایک ہوم پروڈکٹ کمپنی ہے اس نے اپنا سی اے فو نیوکت کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں ہندوستان یونی لیور کی تو اس کا استھاپنا کیا گیا تھا کب 1933 میں 1933 میں اس کا مکہلہ ہے مہاراست کے مومبئی میں اور اس کے پرموکت بیکتی ہے حریش منوانی اور اس کے سی اے فو نیوکت کی چیپ فائنینسیئر آفیسر بنائے گیا ہے بھی کسے ریتے استیواری جی کو اس کوششن کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے نیشٹ کوششن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوششن ہے حال یہ میں دھن لکش میں بینک کے نئے ایم ڈی اینڈ سی او کون بنے ہیں مینیزنگ ڈائریکٹر اور سیپ ایک جیوٹی آفیسر بنے گئے ہیں یا کون بنائے گئے ہیں تو آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے جے کے سی ون جے کے سی ون کو دھن لکش میں بینک کا ایم ڈی اینڈ سی او نیوکت کیا ہے دھن لکش میں بینک کی ستاپنا کی گیتی 1927 میں اور اس کا مکہلہ ہے کیرل کے تری سور میں کامپرہ کیرل کے تری سور میں اس کا مکہلہ ہے اور ورطمان میں اس کے پرابندے نے دے سکے مکہ کاری کاری عدی کاری ہے ٹی لاتا جی کون ہے ٹی لاتا جی اس کو سن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے جے کے سی ون چلیے نیشٹ کوئسن کیوں چلتا ہے نیشٹ کوئسن ہے حالی میں کس راجے میں اب سراب اور بیئر کی دکان پر سرکاری سبد کا پرائیوگ نہیں کیا جائے گا یعنی کی کئی جگہ دکانوں پر لکھا ہوتا ہے سرکاری ٹھیکا ہے سرکاری دکان اس طریقے سے تو اب یہ سرکاری سبد کا پرائیوگ پر پرتیبند لگا دیا ہے کہاں پر اتر بیدیش میں وہاں کے چیپ منسٹر یوگی آدی تینات نے اتر بیدیش کی ستاپنا کی گئی تھی چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو کب چوبیس جنوری انیس سو پچاس کو اور یہاں پر راج دھانی ہے لکھناو جو گومتی ندی کے کنارے کہاں پر گومتی ندی کے کنارے اور یہاں پر سیونٹی فائی پیانی کی پچھتر جیلے ہے یہاں راج پال ہے آنندی بین پڑیل اور مکہ مندری ہے یوگی آدی تینات جن کا مول نام ہے اجائی سنگ بیشٹ کیا ہے اجائی سنگ بیشٹ اب بات کر لیتے ہیں کہ اتر پردیش راج کی سیما کن کن راجے سے اور کس دیش سے لگتی تو پہلے تو چین چین سے اس کی سیما لگتی ہے اور اترکن ہمارچل پردیش ہریانہ ڈلی راجستان مدھ پردیش چھتیزگر جھارکن بیہار ان راجیوں سے اتر پردیش کی سیما لگتی ہے اور اتر پردیش سے ہی اترکن کو الگ کر کے ایک نای راجے بنایا تھا کم سند دو ہجار میں تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہے اپشن نمبر بھی اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے نیشٹ کوشن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوشن ہے حال ہی میں کس کے ساتھ مل کر ایم آئی انڈیا نے سکچا ہر ہاتھ ابھیان پرارمب کیا ہے یہ ابھیان پرارمب کیا ہے ایک تر سو نو سود کے ساتھ میں مل کر ایم آئی انڈیا نے سکچا ہر ہاتھ یہ ابھیان پرارمب کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں ایم آئی انڈیا کی شاومی کارپوریشن شاومی کارپوریشن کی ہی ایک کمپنی ہے اور اس کا ادیوک کائے کا ہے تو ادیوک ہے اس کا بھوکتہ الیکٹرونک سیم کمپیوٹر ہارڈ ویر اور اس کے ستاپنا کی گی تھی 6 اپریل 2010 کو کب 6 اپریل 2010 کو اور اس کے سنستاپک ہیں لی زون کون ہے لی زون اور اس کا مقیالہ ہے چائنہ یعنی چین کے بیزنگ میں اور اس کے پرموک ویکتی لی زون سی ای او ہے اور پریسیڈنٹ اس کے لین بین کون ہے پریسیڈنٹ لین بین تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اور ایمائی کے منو کمار جین گلوبل وائز پریسیڈنٹ ہے کیا گلوبل وائز پریسیڈنٹ کون ہے منو کمار جین تو اس کوشن کا رائٹ آنسر ہے آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر چلیے نیسٹ کوشن کیوں چلتے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سسکرائب کیجئے اور سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بھی نیا ویڈیو بنا ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھے آپ اسے دیکھیں حال یہ میں آئی ریپورٹ کے انصار 2020 میں کرپسن کی ریپورٹ میں بھارت کا استان کیا ہے تو بھارت کا استان اس میں 86 ہے کتنا 86 استان ہے بھارت کی 2018 میں 81 استان پر تھا اور اس میں 2019 میں 78 استان پر تھا اور 2020 میں 80 استان پر تھا یعنی کی 80 اور 2021 میں اب واپس 86 استان پر ہو گیا ہے بھارت اور اس میں کتنے دیسوں کو سامل کیا ہے تو اس میں 180 دیسوں کو سامل کیا ہے اور اس میں بھرستہ چار کے آدھار پر انہیں رینکنگ دیتا ہے اور سو انگوں کے آدھار پر ان کا ملیانکن کیا جاتا ہے اور اس سوچکانگ میں ڈینمارک اور نیو جیلینڈ سو میں سے ایٹی ایٹ آنک پرابط کر کے پہلے استان پر ہیں اور اس کے بعد میں ہیں سنگاپور، سویجرلین، فیڈلین اور سویڈن ان کو ایٹی فائیب آنک ملے ہیں تو اس کوئشن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے نیشٹ کوئشن کیوں چلتے ہیں حال ہی میں کہاں پر کرسی پمپ بجلی کنیکشن نیتی پرارمب کی گئی ہے تو اس کوئشن گرائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی مہاراست مہاراست میں بھی کرسی پمپ بجلی کنیکشن نیتی پرارمب کی گئی ہے کسانوں کے لیے اب بات کر لیتے ہیں مہاراست کی تو مہاراست کا گٹن کیا گیا تھا ایک مہی انیس سو ساٹھ کو اور یہاں پر رازدھانی ہے ممبئی کیا ہے ممبئی اور سیدھ کالین رازدھانی ہوا کرتی تھی پہلے ناک پوٹ اور یہاں پر راجپال ہے بھگست سنگھ کوشیاری اور مکہ منتری ہے ادھاو تھاکرے کون ہے ادھاو تھاکرے اب مہاراست کی سیما کی بات کر لیتے ہیں مہاراست کی سیما لگتی ہے کن کن راجوں سے تو پہلے گجرات سے لگتی ہے گجرات کے بعد میں مدہ پردیس سے اور مدہ پردیس کے بعد 36 گھر سے 36 گھر کے بعد کرناٹک اور مہاراست کے مدھ میں گوہ آتا ہے کیا کرناٹک اور مہاراست کے مدھ میں کئی باریاں کوششن پوچھا گیا ہے دمندیو سے بھی لگتی ہے اس کی سیما اس کوششن کا رائٹ آنسر ہے اور سب سے بڑی لائگون جھیل لونار جھیل بھی یہاں پر ہے مہاراست میں کان پر مہاراست میں تو اس کوششن کا رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر ڈی چلیے نیشٹ کوششن کیوں چلتے ہیں نیشٹ کوششن ہے حال ہی میں آئی ایم ایف کے ریپورٹ کے انصار دو جار اکیس میں بھارت کے آردھک وردی در کتنے پرتیسیت رہنے کا انمان ہے تو یہ گیارہ دسملو پاچ پرتیسیت رہنے کا انمان ہے اور یہاں دنیا کا پہلا دیس ہوگا جو دو انکوں میں آردھک وردی در ہوگی یعنی کی ابھی تک کہ دس سے کم انکوں میں ہی آردھک وردی در ہوتی تھی لیکن اب یہ دس یا دس سے ادھیک یعنی کی دو انک میں آردھک وردی در ہونے والا یا دنیا کا پہلا دیس بن جائے گا بھارت تو اب بات کر لیتے ہیں میری آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف کا پھلپا میں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یا اسے ہندی میں کہتے ہیں انتر راشتی مدرہ کوس اور اس کا مکیالہ ہے واشنگٹن ڈی سی سینکتراج امریکہ کے راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں اس کا مکیالہ ہے اور اس کے اسطاپنا کی گئی تھی جولائی انیس سو چھو موالیس میں کب نائنٹین فورٹی فور میں اس کی اسطاپنا کی گئی تھی اور اس کے پرابندے نہیں دے سکے کرسٹین لے گارڈ کون کرسٹین لے گارڈ ہے جو جرمنی کے کہاں گے جرمنی کے اس کوسنگا رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے نیسٹ کوسن کے چلتے ہیں نیسٹ کوسن ہے حال ہی میں اسٹونیا کی پہلی مہیلہ پردان منطری کون بنی ہے یا بنی ہے کاجا کلاس کون کاجا کلاس یہاں کی پہلی مہیلہ پردان منطری بنی ہے اسٹونیا کی اب بات کر لیتے ہیں تو یہی ہے کاجا کلاس جو اسٹونیا کی پہلی مہیلہ پردان منطری بنی ہے بات کرتے ہیں اسٹونیا کی تو اسٹونیا کی راجدھانی ہے تالین کیا ہے تالین یہاں کی راجدھانی ہے اور یہاں پر راشت پتی ہے تماث ہنڈریک ایلویس اور پردان مدری تو ابھی یہی بن گئی ہے کون کاسا کلاس اندروس اینسیب یا پرانے پردان مدری ہے یہاں کی اور یہاں پر مدرہ چلتی ہے یورو اس کو سنگا رائیڈ آنسر آپس نمبر ایچ چلیے نیسٹ کو سنگو چلتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل آئی ٹی آئی گول ٹیکنیکل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کی جو اور اپنے دوستوں سے بھی جرور کروائی حالی میں کس راج میں انسو چل جاتی کے کالج میں پڑھنے والے چھاتروں کو مفت میں پستکے دینے کی گوشنہ کی ہیں یہ گوشنہ کی ابھی ہریانہ ہریانہ سرکار نے ابھی یہ گوشنہ کی کہ انسو چل جاتی کے چھاتر جو بھی کالج میں پڑھائی کر رہے ہوں نے مفت میں پستکے دی جائی ہے اب بات کر لیتے ہیں ہریانہ کے تو ہریانہ کا گھٹن کیا گیا تھا ایک نومبر 1966 کو کب ایک نومبر 1966 کو اور یہاں راجپال ہے ستے دیو نارائن آریان اور مکہ منطری ہے منہور لال کٹر جو بی جے پی پارٹی سے ہیں اور ویدھان منڈل یہاں پر ایک ستنی یعنی کی ویدھان سبا ہے جس میں نبے سیٹے ہیں کتنی نبے تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہریانہ کی سیما کنگ ان راجزوں سے لگتی ہے پہلے تو راجستان سے اور دوسرا دلی اتر پردیس چنڈگر ماشل پردیس پنجاب اور اترکن ان راجزوں سے ہریانہ کی سیما لگتی ہے تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے نیسٹ کوئسن کیوں چلتے ہیں نیسٹ کوئسن ہے حال ہی میں پرسانت دورہ کا نیدن ہوا وہاں کون تھے وہ ایک کھلاڑی تھے جن کا ابھی حال ہی میں نیدن ہو گیا یا ایک پردیس ٹیٹ فوڑوال کھلاڑی تھے جن کا ابھی نیدن ہوا ہے یہی ہے پرسانت دورہ جن کا ابھی حال ہی میں نیدن ہو گیا ہے تو اس کوئسن کا رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے چلیے آج کا سیسن یہی سماپ تو ہوتا ہے یعنی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہوں اسے سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی شروع کروئے اور سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو بھی نئے ویڈیو بناوں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے اور آپ اسے دیکھیں جیدی سیسن اچھا لگتا ہے سیسن کچھ جان کر ہی ملتی ہے دیسے لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے تینکیو دوستوں ووچنگ فرمائے ویڈیو ملتے ہیں نیسٹ سیسن میں تینکیو سو مچ